اہد کرتے ہیں آپ بھی اہد کریں کچھ بھی ہو کوئی بھی مشکل آئے کوئی بھی تفاہ نہ آئے کتنا ہی ظلم و جبر ہو خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کہوں گا اور اور اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیہ کرنا ہوگا ایک دفعہ کی مار ہے مدہ تو یہ اپنی پیٹ سیلاتے رہیں گے یہ وقت گزر جائے گا یہ ٹیسٹنگ ٹائم یہ تکلیف جس کے پاس موبائل ہیں یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو بیسیوں دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں تو کیوں کہ آپ مجھے ڈرہ سکتے ہیں کیوں کہ میرے ذہن سے میری اکتیس سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے یہ مر تو سکتا ہوں میں کم از کم یہ ایکسپٹی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ ایف آئی آر کے ڈر سے گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں ہاتھ کڑا کر دوں وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ دس سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہماری جو خواتینیں پانچ چھ مہینے ان کو ہو گئے ہیں خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے پہلے پہ شو یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ ہوئے ہیں پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں زمانتی ہوتی ہیں اور جا کے آپ غنڈوں کی ذرا ان کو گریفتار کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح گڑی ہے یار یہ بھی پنجابی ہے نا چھے ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے کتنے سرنگو اور سربسجود ہوئے اوہ بھئی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں پنجاب کے لوگوں انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے ہمیں فخر ہیں ان خواتین پہ اس کی عادت پہ اور میں قسمان کہتا ہوں جس درتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ درتی کبھی بھی ہتیار نہیں ڈالے گی شیر دل مروت قدم بڑھو ہم تمہارے صاحب ہیں شیر دل مروت قدم بڑھو ہم تمہارے صاحب ہیں ان کی نگاہیں جو ہیں نا لیکن یہ اب ہماری جنگ قانونی جنگ نہیں ہے یہ عدالتوں میں اب نہیں لیڈی جائی گی خان نے خود کہا تھا آپ سرچ کر لیں کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے تو لہذا ایک پنجاب کو اٹھنے دیں سب باطل مٹ جائے گا ان بیس ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ہمارا نظام ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائلارٹ کہتے ہیں کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہیں کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں موسیقی موسیقی